اسلام علیکم ایبیوان اسلام علیکم ایوان ہے اسلام علیکم سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی آج ہم لوگ ایڈکیشن 301 کا لیکچر نمبر 39 کر رہے ہیں 308 تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے ان ویڈیوز میں بیسکلی میں آپ لوگ کو پیپر پونٹ آفیس جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ بتا رہی ہوں تو چینج اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ 39 لیکچر ہے آپ کا دسکشن میتھڈ لیکچے کونٹنٹ ہے اس میں یہ پیپر میں مطلب ہم شارٹ لیکچرز تو کر نہیں رہے ہم لوگ سمپل پیپر ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں یعنی کہ وہ کسٹنز وہ ایم سی کیوز وہ لانگ اور شارٹ کسٹنز جو آپ کے پیپر میں آئے یا آ سکتے ہیں وہ صحیح چیزیں ہم دسکس کریں میں آپ کی پورا ریسرچ کا ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتی ہوں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور جو چیز سمجھا رہی ہوتی ہوں سے صحیح سمجھا کریں سب سے پہلے آپ کو پاس کوشن آجی what is discussion discussion ہے کیا the word discussion very often used with the word discourse یعنی یہاں یہ بات بتائیں کہ جو discussion لفظ ہے اس سے discourse بھی کہا جاتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ کچھ معنوں میں discourse کہا جاتا ہے اگر ہم dictionary دیکھیں نا تو دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہے یعنی کہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے exchanging ideas لیکن یہ دونوں terms یعنی یہ دونوں different ہیں اب جب discussion کے ہم بات کرتے ہیں اور اس میں ہم نے کہا کہ یہ discourse کے لگ بھگ ایک جیسا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے dictionary میں دیکھا تو ہمیں اس کا مطلب ایک جیسا ملا یعنی exchanging ideas تو یہ ہمارے نزدیک ایک جیسا ہو گیا لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ کچھ terms different ہیں اس کی اب کیا difference ہے وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں discourse discourse کیا ہے؟ discourse جو ہوتا ہے the larger pattern of verbal exchange and communication that occur in the classroom یعنی کہ آپ لوگ جتنی باتیں کر رہے تھے ہیں that is called discourse the larger pattern verbal exchange کرتا ہے جتنے بھی آپ verbal exchange کر رہے تھے ہیں یعنی جتنے الفاظ آپ ایک دوسری طرف transfer کر رہے تھے ہیں بول رہے ہوتے ہیں through communication این ساری چیزوں کو ہم لوگ discourse کہتے ہیں on the other hand discussion discussion ایک teaching method ہوتا ہے جو کہ on verbal exchange پر rely کرتا ہے جس میں ideas دیے جاتے ہیں students کو بتایا جاتا ہے اور teacher اور student donors سے مستفید ہوتے ہیں that is called discussion یہ بہت سمپل میں اگر میں کر دوں تو میں کہوں گے کہ discourse جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں that is discourse جو teacher آپ کو بتا رہی ہوتی ہے related to subject وہ discussion کہلاتا ہے یعنی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں جو آپ کے subject related ہے جس کے بارے میں آپ کو مطلب علم زیادہ حاصل ہو رہا ہے اسے ہم discussion کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوشن آتا ہے کہ define currency یا differentiate between discussion اور decision with example تو آپ کہیں گے آپ دونوں گے definitions لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ researchers جو آپ اس میں بات کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے discourse اور جو teacher بات کرتی ہے that is discussion discourse جو ہے وہ over all pattern ہے اور discussion جو ہے وہ simple exchange of ideas ہیں آپ کو یہ ساری چیزے سمجھا کیونکہ یہ دو difference آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ آپ کے آتے ہیں کافی زیادہ اور یہ پورے اس chapter پر based کر رہا ہے یعنی انہی دو definitions پر تو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کلاس روم کے اندر discussion کی کتنے types ہیں یا کیا کیا اس سے ہمیں achieve ہوتا ہے دوسرا سے پہلے conceptual understanding ہوتی ہے کلاس روم discussion کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا concept clear ہونا چاہیے being a teacher تو پھر آپ student کا concept clear کریں گے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ conceptual understanding اس کے بعد ہے involvement and engagement یعنی teacher جو پڑھا رہی ہے وہ اسے engage کرے گی involvement شو کرے گی student کو بتائے گی کہ ٹھیک ہے جو آپ جو question کر رہے ہو وہ اتنا ہی important ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو یعنی کہ آپ involve ہو رہے ہیں پھر ارس کے بعد آپ communication and thinking یعنی کہ آپ teacher آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس سے سمجھ نہ ہے ایک point آپ clear کیا تو آپ سوچ رہے ہیں تو اس طرح یہ process بھی یہاں کے complete ہو جاتا ہے یعنی communication and thinking classroom کے اندر تین main چیز اور ہی ہوتی ہیں first one is conceptual understanding second one involvement and engagement and third one is communication and thinking theoretical foundation کے اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ جتنی بھی theories تھی ساری بیس کرتی ہیں research پر کچھ classroom میں ہوتا ہے کہ teacher جو ہوتی ہے بہت تیز پڑھاری ہوتی ہے مطلب وہ آہستہ کہ بچوں کو سمجھاتی آرام سے نہیں سمجھ آیا پڑھا اور go on یعنی translate کر دی اور چلا گیا اس کے بعد اس سے نہیں پروا بچے کیسے پڑھ رہے ہیں سمجھائی یا نہیں تو یہ teacher کا problem نہیں تھا یہ بہت سار classroom میں اور ہوتا ہے جو researchers تھے پھر انہیں research کیا انہیں پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے discourse اور discussion کی difference نکالنا شروع کی ہے researcher جو use کرتے ہیں word that is discourse اور discussion method کے لئے یوز کیا جاتا ہے یاد رکھے گا researcher use the word discourse for discussion method اب دیکھیں یہ پورے پیرگراف میں سمپل یہ underline کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ mz کی وائد کافی important ہے لیکن اب آپ پیپر پیپر اٹیمپ کیے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ بہت آسان ہوتے ویو اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں اگلا ٹاپک learning environment for useful discussion کے اندر اب جو teacher student 4 specific interpersonal communication skills ہوتی ہیں اب 4 specific communication skills کیا ہیں teacher اور student کے درمیان first one is paraphrasing second one is behavior description third one is feeling description and fourth one impression checking اب یہ چار ہمارے پاس skills آگئی ہیں یوں سمجھلیں inter personal skills اب inter personal اور intra personal ہم لوگ پیش بہت detail میں سے دیکھ چکے ہیں مجھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ جا کیا ہوگا چار ہمارے پاس skills تھی first تھی paraphrasing second one behavior description feeling description and last one impression انہانس کی جا سکتی ہیں ان کی qualities کو انہانس کیا جا سکتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ انہیں انہانس کر کے ہم classroom کو انہانس کر سکتے ہیں تو وہ through discourse students جو ہوتے ہیں ایک دوسریز بات کر رہی ہوتے ہیں وہ مختلف knowledge gain کر رہی ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسریز بات کر رہتے ہیں in communication there is paraphrasing اب paraphrasing communication کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کی communication کو سمجھ رہے ہیں the showing of understanding on some communication in classroom discussion there is lot of opportunity of paraphrasing یعنی کہ آپ کسی دوسری کی communication سن کے اسے سمجھ رہے ہیں تو بہیویور description جو ہے وہ ایک اور امپورٹن سکیل ہے communication کے اندر اس میں ہوتا یہ ہے کہ teacher جو دیکھتی ہے سٹوڈنٹ کے بہیویور کو اگر اس محسوس ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کے بہیویور کو ٹھیک کرنا ہے تو اسے کریک کرتی ہے we must be able to exhibit or feeling in the classroom for example اگر ہمارے پاس ایک example لی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یوں سمجھلیں کہ if سم سٹوڈنٹ is not agree on some point to a person he can show his feeling in a good way describing one feeling is very important اب اگر teacher work کر رہی ہے سٹوڈنٹ پر اس کا behavior ٹھیک کر رہی ہے اس paraphrasing opportunities مل رہی ہیں تو ہو کا کیا اس سے ہو کا یہ کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو دوسرے سٹوڈنٹ کے بات نہیں پسند آرہی تو وہ جو اچھا انداز ہے کہ دیکھیں جی آپ یہ بات کہ رہے ہیں تو مجھے یہ نہیں پسند یا مجھے اس سے اختلاف ہے تو آپ اس سے reason دو گے تو اس طرح جو آپ کے پاس ایک بہترین behavior آیا یہ سارا کچھ ہمارے behavior discussion کے اندر آجاتی ہے how to plan and use classroom discussion اب جی اب ہم بات کرتے ہیں an important planning task for discussion lesson is deciding on which approach to use on the basis of teacher teacher کا کام ہے کہ جب classroom کے اندر discussion کر یا lesson discussion basically تو اسے پتہ ہونا چاہیے وہ decide کر لے پہلے سے کہ ہم نے کس topic پہ بات کرنی ہے بہت ساری use کی جاری ہوتی ہے مطلب use سمجھ لیں کہ teacher مختلف کام کر ہوتی ہے registration مطلب بچوں کہتی ہے کہ آپ بار بار دھورائیں discovery کریں inquiry کریں یہ سارے میں پاس discussion methods ہوتے ہیں ایک important planning task ہے جی وہ teacher کے لیے کہ وہ consider کرتی ہے کہ جو discussion کر رہے ہیں اس کا اس کا purpose کیا تھا اس کی related آپ کو کیسے questions کرنے ہیں یہ teacher کہتی ہے کہ ایک چیز آپ سمجھا دی ایک topic آپ بتا دیا پھر آپ کو question time دیا آپ جو چیز سمجھ نہیں آرہی تو اس طرح وہ آپ teacher سے پوچھ سکتے ہیں teacher آپ کیا answer دے گی یہ type of discussion میں پاس تھا یہ سمجھانے کے رئے تھا باقی اس میں کچھ بھی اتنا خاص important نہیں ہے اگر آپ چاہو تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتی کیا سورس ہو سکتی ہیں پوری کلاس میں سائلس ہو گئی تو teacher نے کہا کیا خیال ہے pesticides جو سپری ہم پلانٹ پر کرتے ہیں یہ پھر واتر پلوٹ کرتا ہے تو جو ایک اور سٹوڈنٹ تھا اس نے کہا پیسٹی سائلس تو ضروری ہوتا ہے پیسٹ کو مطلب kill کرنے کے لیے کیوں کیوں کہ وہ پلانٹ کو حام کرتا ہے اب teacher نے کہا کہ I think there are many sources of water pollution teacher نے جب سارے بچوں سننی میرے خیال میں بہت سارے water pollution کی sources ہو سکتی ہیں جیسے کہ پانی میں گن جو پھینکتے ہیں آئل لوگ بی فیکٹری ویسٹ student جو جو تھا جس نے this اگری کیا تھا اس نے کہا I think pesticides are pollute water but they are necessary to kill the pest which cause harm to the plant اب دیکھیں یہ وہ ہی بات جو اس نے پہلے کی اس نے کہا پانی کو pollute کر سکتا ہے پیسٹیسائیڈ لیکن کہ پیسٹ کو kill کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پیسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں پلانٹ کو نقصان بنچاتے ہیں اب یہ ایک پراپر ورڈنگ ہمار پاس آگئی نا بے وی ڈسکرپشن کے اندر ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اگری کرتی ہوں کچھ اور بھی پیسٹیسائیڈ کو ختم کرنے کے لئے پیسٹیسائیڈ کو روکنے کے کچھ اور بھی ہم یوز کر سکتے ہیں مطلب لازم تو نہیں ہے کہ پیسٹیسائیڈ سپری ہی کرنا ہے اب جو سٹوڈنٹ ایت تھا اس نے کہا اب ایک اور سٹوڈنٹ نے کہا کہ میں صحیح نہیں جانتا بہت میرے نزدیک آپ کہہ سکتے کچھ اور بھی بارج کا میترز ہو سکتے ہیں جنہیں ہم یوز کر کے انسیکٹی سائز کو کل کر سکتے ہیں تو ٹیچر نے یہاں پر آ کر کہا کہ دیکھیں ہر انیچر ہیبٹ یا کوئی چیز اس دنیا میں ہم پانی کے اندر میں پھینکتے ہیں یا یوز کرتے ہیں وہ وارٹر کو فلوٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا سارے سٹوڈنٹ سنا پھر اسے محسوس کیا سمجھا وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر چیز پہنچے پہنچے سوڈنٹ دوبارہ دسکشن کا گاز کیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان ہی پہنچے زمیدار ہے کیونکہ پیسٹیسائیز جو یوز کر رہا ہے وہ انسان کر رہا ہے انڈیسٹری جو آئیل یوز ہا رہا ہے وہ انسان کر رہا ہے فیکٹری ویسٹ جو سٹینڈ فور وات تو یہ کوئیسن آپ آسکتا ہے آئی آئی کا مطلب ہوتا ہے انیشیٹ رسپون ایولود یہ پیٹرن جو ہے اسے ہم کہتے ہیں مونو لوجک ڈسکورس پیٹرن یہ کس نے دیا تھا اس نے الیکزینڈر دیا تھا 2006 میں یعنی کس نے اس پہ بات کی تھی یہ ڈسکورس پیٹرن ہے مر پاس جسے ہم کہتا ہے مونو لوجک ڈسکورس پیٹرن اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا اس طرح ہے کہ تیچر جو ہوتی ہے ٹاپک کو کون سا ایمپورٹن ٹاپک ہے جسے ڈسکورس کیا جائے پھر تیچر کرتی ہے کون اس پر بات کرے گا اور کتنے ٹائم تک بات کی جائے گی ان تھرڈ سٹیپ ٹیچر انٹرجیک کرتی ہے ان کی ریسپونس کو انٹرپیٹیشن کنٹرولنگ دی پیس اور ڈیریکشن آف ڈسکورس اگر ہم بات کرتے ہیں آئی آئی کی تو یہ مونو لوجک ڈسکورس پیٹرن ہے تو اسے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی ٹیچر پر دیپینڈ کر ہوتا ہے ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ہی ڈیسکورس کرتی ہے کون اس پر بات کرے گا ٹیچر ہی چوز کرتی ہے کیا چیز مطلب کتنی دیر اس پر بات ہونی ہے کیسے ریسپونس ٹیچر کو ٹیچر کی ٹاک ٹائم ہے وہ ہوتا ہے ٹی پر سن مور دن ٹی پر سن ٹی ٹی ٹائم پچاس پر سیدھا بات کرتی ہے ٹیچر یعنی سن رہا تا لیکچر بیسک کری جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وہ مونو لوجک ہمارے ڈسکورس پیٹنر کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہے جی ڈائی لوجک دسکشن مونو کو ہم نے دیکھ لیا اب ڈائی کیا ہے دیکھیں ڈائی جو ہوتی ہے اس میں انٹریکٹیو دسکشن سوری ہوتی ہیں اب یہ کہاں سے نکلا سکراس میسج کے اندر سے یہ نکلا جی اس کے اندر ہوتا کیوں ہے کہ سیکنڈ سکریپ دی واز ڈائی لوج فرس سکریپ is مونو لوجک بکاز ڈائی چیز کنٹرل یعنی کہ کہا یہ کیا کہ جو ڈائی ہوتا ہے اس سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے یہ ہمیں اخذ کہاں سے کیا یہ کہاں سے ملا گیا سکراس کے میچر سے ہمیں نکالا گیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈائی لوج ہوتے ہیں یعنی سٹیوڈنٹ اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی مرضی اس میں کیا پڑھانا ہے کتنے ٹائنگ تک بتانا ہے کیا چیز ڈیٹیر میں ڈسکس کرنی ہے لیکن دائی لوج سٹیوڈنٹ اس میں آگے پڑھنے اس پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجئے گا اور میں یہ گیرنٹی دیتی ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی ہیلپنگ مٹیئر کی ضرورت نہیں رہ گی اس ہی کے بعد آپ بہترین ای ون کر کے آپ پیپر اٹیمپ آسکتا ہے تو یہ تھا لیکچر نمبر 39 ہارلی 15 میری میں ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ